اعوذ باللہ من الشیطان وعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزَّ وَمَنْتِشَعُ وَتُزِلُّ وَمَنْتِشَعُ بِيَدْكَلْ خَيْرِ اِنَّكَ لَا كُلَّ شَئِمْ قَدِيْهِ صَدَقَ اللَّهُ لَعْظِيمٌ اللہم بِسَلِّ عَلَى مِحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَعِتْرَاتِهِ بِيَدَدِ كُلِّ مَعْلُمِ اللَّهِ تمام تر تعریفیں اس ربِ کائنات کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام تر درودِ پاک اس نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن کی خاطر یہ جہاں بنایا گیا میں آج سب سے پہلے یہاں پر سوابی کے اور تمام پنجاب سے تمام پاکستان سے جو خواتینہ و حضرات یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے آج ایک ایسے شخص کو پابندے سلاسل کیا گیا جو پاکستان کی جنگ لڑا تھا جو آپ کی جنگ لڑا تھا جس نے ہمارے بچوں کی جنگ لڑی ہے آپ نے اس کو پابندے سلاسل تو کر لیا لیکن آپ اس کے نظریات کو پابندے سلاسل نہیں کر سکیں اس کے نظریے کے اوپر آپ پابندی نہیں لگا سکتے میرے دوستو آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام یہ تمام جو معاملات ہیں رب کعبہ کی قسم رب محمد کی قسم تم میرے خان کے سامنے چھوٹے سیاسی بونے ہو کٹ پتریہ ہو چھوٹے ہو تمہارا قد چھوٹا ہے تم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم لوگوں نے ہمارے گھروں میں گوس کر چادر چار دیواری کا تقدس پمال کیا ہے شرم کرو شرم کرو اگر تمہیں شرم نہیں آتی تو چلو پر پانی کے اندر مر بٹو تم نے ہماری بیٹیوں کے جہید لوٹے ہیں تم لوگوں نے ہمارا منڈٹ لوٹا ہے تم فارم سنتالی کی پیداواروں جو یہ کہتی تھی تھی منسٹر کہ انگلینڈ کیا پاکستان میں میری کوئی جہیداد نہیں اس سے پوچھو کہ تمہاری جہیدادوں نے ادھر بچے دیئے تم تم نے تمہارے چچانے تمہارے باپ نے تمہارے کسنوں نے باہر جا کر کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرو اور تمہاری اولادیں اپنے بھائیوں کو نہیں کہتی جس کی انگلینڈ میں جہیداد ہے جس کی کینیا میں شگر ملے جس کی جدہ میں سٹیل ملے اس کو نہیں کہتے اور نواز شریف کے دمات کا دبائی کے اندر کاروبار ہے اسے نہیں کہتے مریم کے بیٹے کا قطر میں کاروبار ہے اسے نہیں کہتے کہ پاکستان میں کاروبار کرو کیونکہ پاکستان میں تم صرف اور صرف حکمرانی کے لیے آتے ہو تم یہاں پر تم یہاں پر تم نے آکر ڈاکہ ہمارا ہے ٹائم کی کمی ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو ریلیز کرو تمہارے سیران کو شاہ ممود قریشی کو ڈاکٹر یاسمین رشت کو آلیہ حمزہ کو میاں مدرشید کو اجاد چودری کو عمر شیما کو اور جو ہمارے بندے اپ ڈکٹ کی ہیں اور میں آخر پر دو ناروں کے ساتھ اجازت چاؤں گا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ترا مرا ریشتا کیا پاکستان شکریا